نمستے جی نمستے اوہو ایسا مات دیجی آپ لوگ اب میرا تو دلی بھرایا علاج مفت تو سوچے آٹھ لاکھ پہتیس ازار گورنمنٹ نے ایسے ہد لاکھوں لوگوں کو دیا ہے بجلی مفت کیا پکاتی ہو اس پر ابھی تو آپ دال چاول سبجی پکائے ہیں آپ کے لئے چائے بنائے ہیں چائے بنائے ہیں جی پھلاونا پھر علیم سب کے لئے تنہائیں دگنی پہلے نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پرائم منیسٹر غریب کے گھر جائے پچاس لاکھ گھر پرائم منیسٹر چھوڑ گیا بھائی ایک گلی گا امیر کسی غریب کے گھر میں نہیں گستا تو آپ کوئی پرائم منیسٹر آپ لوگ اب بھگوان میلے گا نای نے بھگوان تو بھگوان رام چندر جی ہے آپ کو امرے لئے بھگوان ہے میتتا ہے کہ بھائی میں ایسا لگ رہا ہے میرے گھگوان آگیا آڈین نے سرخی یہ لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ آئی ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ بھارت کا غریب مودی جی کو مانتا ہے بھگوان میرے خواہد سے میں نے پاکستان میں بہت ریئر ہوگا اس طرح کی ویڈیوز پاکستان کی پاکستانی لوگوں کی دیکھیوں جو پرائم منسٹر لوگوں کے گھر جا کر ان کو اس طرح فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا کہ غریب آپ نے پرائم منسٹر کو کیا مانتا ہے کیونکہ اللہ نے کوئی آدھی جنت نہیں دینی یا پارٹ ٹائم نہیں دینی کہ گھنٹہ آپ جائیں اور باقی بیعت اور اللہ نے کہا کہ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم نے سوچا اور وہ بھی ہوگا جو تم نہیں سوچ سکتے چائے بہت اچھی بنائی ہیں اور میں چائے والا ہوں اس نے مجھے پتا رہتا ہے کہ چائے کیسے باتی ہے ایسے دیش کا پی اے میں جو اس دنیا کے ایک قسم کی سوپر پاور میں آتا ہے اس کا پی اے مانتا ہے اپنی اصلیت کہ ہاں میں چائے والے کا بیٹا ہوں اور میں چائے والا ہوں اور غریب وہ کو کہہ رہا کہ میں چائے والا ہوں نمستے جی نمستے نمستے ایسا مات دیجی آپ لوگ تو آپ سورت کے پتا جی ہیں اچھا اور یہ کون ہے مالو میں میں کیوں آئے ہوں آپ کے گھر ہے میرا معلوم ہے ایسا ہے کہ ہم نے دیش میں دس کروڑ گھروں میں یہ گیس کا سیلینڈر دیا اور آپ کا نمبر لگ گیا دس کروڑ تو اس لئے میں نے سوچا جس کو دس کروڑ ملا ہے میں اس کے گھر جاؤں گا تو بھولے بھائے آیو دیا میں ہی ملا ہے جی مانا کہا چلو بھائی میرا کے گھر چلیا ہے چلیے اچھا ہوگا آپ میرے گھر پڑا تو کیا پکاتی ہو اس پر ابھی تو آپ ڈال چاول سبجی پکائے ہیں آپ کے لئے چائے بنائے ہیں چائے بنائے ہیں تو پیلاو نا پیر بڑی دودھوالی چائے ہیں جی تو دودھا یہاں مل جاتا ہے آپ لوگوں جی پہ کے ٹوالہ مانگاتے ہیں ہاں بہت مٹھی چائے پیتے ہیں آپ ہاں ہاں سے مٹھی ہو ہی جاتی مالوں نہیں کہتے ہیں تو میرا آپ کو کیا کیا آپ ملا ہے یہ ہی آواز ملا ہے آواز ملا ہے یہ آپ نے بنا دیا ہاں ٹھیک سے بڑا ہے ہاں پہلے کہاں رہتے تھے پہلے جھوپڑی تھا یہاں خپڑے کا گھر تھا ہاں 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 جی چھوپڑی چھوٹے چھولے پہ بناتے تھے تھا پہ میں joints اس پہ بناتے تھے تو لکڑی جلاتے تھے یہاں نہیں ب wiara وہ بارتھے لنا پڑھتا تھا ہی صرف جی ابھی ابھی تو آپ کو بہت فائدہ ہوئی بچ جائے گا بچے اچھے کو تھوڑا ٹائم دیں گے تو میراج آپ کچھ کام بام بھی کرتی ہیں جی پھول بیچتے ہیں پھول بیچتے ہیں جی کہاں پر بیچتے ہیں نیا گھار تو آپ کو لوگ بہت آتے ہوں گے جی ہاں تو پھول کم پڑ جائیں گے تو آپ کو یہ اناج کا یو جنات کا لاب ملتا ہے ڈی ڈی کتنا آج ملتا ہے دس کلوں اور آپ کو گیس ملا بجلی ملی گھر ملا ملتا ہے پھول چکلوں اور پھول ملتا ہے سرکتل ہیں Prozent ہم لوگ کا بھگوان ملتا ہے نا بھگوان رام چندر جی am icie ہیں کح발 وجہ نہیں ہےverty диلی کیے سے کہ ہمارے گھر ایک آپ کو مکان بن گئے آپ کا تو آپ کی جیسی کلپنا دیو ایسا بنا ہے کتنا ملاک کو دھائی لاک دھائی لاک دھائی لاک ایک ہی کسٹ میں ملاک موڈی جی ہر جو گریب کچھے مکان میں رہتے تھے اور کئی مسلمان بھی ہیں میں ایسے بھی ویڈیو دکھا دوں آپ کو چونکہ مسلمان وہ میرے لیے نہیں ہے مسلمان ان کا اور ان کے اللہ کے بیچے میرے لیے تو میرے دیشواسی ہیں میرے بھائی ہیں میرے ہم وطن ہیں ہمارے دیشواسی ہیں تو موڈی دی کیا کرتے ہیں کی ڈھائی لاک روپے سیدھا بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں اور جن کے مڑائل والے گھر ہوتے ہیں کچھے گھر ہوتے وہ لوگ ایسا گھر بنا لیتے ہیں یہ جو میلہ ابھی بتا رہی ہے کہ موڈی دی ابھی پوچھیں گے کہ آپ کو یہ گھر کیسے بنائیں ڈھائی لاک روپے بڑی رقم ہوتی ہے میں ایک چھوٹا تھا پروفیسوروں گینے لیے بڑی رقم ہے میں نے تو ابھی زندگی میں تھوڑے پیسے کمانے شروع کی تو مجھے ڈائی لاک روپے پتا ہے کیا ہوتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کیوں جیتے ہیں اب میرا تو ڈیل ہی بھر آیا آٹھ لاکھ پینتیز ازار تو سوچیں آٹھ لاکھ پینتیز ازار گورنمنٹ نے ایسے لاکھوں لوگوں کو دیا ہے لاکھوں لوگوں کو آپ سوچ لیجئے کتنی بڑی ویل فیر اس کی میں یہ بھارت کر رہا ہے ہر گریب کی جھگی کو انہوں نے پکے مکان میں اب اس سے زیادہ کیا چاہیے یہی رام راج یہ ہے میرے حساب سے تو تو ریبہ جی اس طرح کی سکیم پاکستان میں بھی ہونے چاہیے اب تو پاکستانی جو کافی لوگ ہیں جن سے میری انٹریکشن ہوئی ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی انڈیا کے پرائم منسٹر نیرندر مدی جیسے لیڈر پاکستان میں چاہیے جس طرح انہوں نے اپنے کنٹری کے لیے کام کیا ہے اس طرح کی لیڈرز پاکستان میں بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی کنٹری کے لیے اچھی اچھی پالیسیز بنائیں اور ہمارا کنٹری میں اسی طرح گروہ کرے جس طرح انڈیا گروہ کر رہا ہے